نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم اجرنا من النار اللہم انی اسألک ایمان لا يرتد ونعیم لا ينفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلا جنت الخلد آمین یا رب العالمین انشاءاللہ آج ہم دو ایسے صحابہ اکرام کا ذکر خیر پڑھیں گے کہ جو سابقون الولون میں سے ہیں اور جنہوں نے ایمان کی خاطر صرف اور صرف اپنے دین کی خاطر اتنی ماریں کھائیں ہیں اور اتنا عذاب سہا ہے اہل مکہ سے کہ جس کو سن کر بھی انسان آج بھی ساڑھے چودہ سو سال کے بعد بھی کانپ جاتا ہے روح کانپ اٹھتی ہے کہ کوئی انسان اتنا بھی ظلم سہ سکتا ہے اور یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان پر کیا واقعی اتنا ظلم کر بھی سکتا ہے تو انسان جب ظلم کرنے پر آئے اور تشدد کرنے پر آئے تو پھر اس کے اندر وہ جو ایک حص ہے نا انیمل انسٹنکٹ کہ وہ دوسرے کی جو چیخیں ہیں ان سے بھی اس کو وہ تھرل آتی ہے تو ایک سیڈزم جو ہے وہ انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انشاءاللہ خباب بن العرط اور سحیب بن سینان رومی رضی اللہ عنہما خباب بن عرط جو ہیں یہ خباب ابن العرط ابن جندلہ بن سعد بن خزیمہ بن قاب اور یہ بنو تمیم میں سے تھے اور یہ ٹینیجر تھے تقریباً کہ جب یہ ان کے قبیلے پر کوئی ریڈ ہوا اور وہاں سے یہ ایک خاص طریقہ تھا عربوں کا کہ ٹرائبل ریڈز میں لوگوں کو پکڑ لینا اور ان کو غلام بنا لینا پیچھے ہم نے زید بن حارسہ رضی اللہ عنہوں کا بھی یہی واقعہ پڑا تھا اسی طرح کا اسی طرح سے ان کا ہے اور اسی طرح کا سحب بن سنان رومی رضی اللہ عنہوں کا ہے اور بنو تمیم سے یہ تھے اور ان کو جب یہ گرفتار ہو کے غلام بن کے مکہ میں فروخت کیے گئے تو ایک عورت ام انمار الخزائیہ نے ان کو خرید لیا جو کہ سبا کی ماں تھی اور سبا عوف بن عبد عوف بن عبد بن حارس بن زہرہ کے حلیف تھے یعنی یہ وہی قبیلہ ہے کہ جو عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا ان کو جب غلام بنا لیا ام انمار نے تو اس نے پھر ان کو سکل سکھائی اس نے ان کو بلیک سمیتھ بنایا لوہار بنایا اور کیونکہ اس وقت کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ غلاموں سے صرف بیسے کام نہیں کہ گھر کے کام لیے جائیں بلکہ غلاموں کو ایسی سکل سکھائی جاتی تھیں کہ تاکہ اس سے پھر یہ مزید کما کے ہمیں لا کر دیں اور پھر بہت سے اور بھی طریقے تھے کہ جس میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ حصہ جو ہے وہ غلام خود بھی رکھ سکتا تھا کچھ پھر باقی جو ہے وہ اپنے آقا کو واپس دینا ہوتا تھا اور جو کوئی بھی غلام انتقال کر جاتا تو جو کچھ بھی وہ چھوڑ کے جاتا تھا وہ مالکوں ہی کا ہوا کرتا تھا بہرحال ام انمار جو تھی اس نے خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کو لہار بنایا اور ان کے اس سکل سے وہ فائدہ اٹھاتی اور ان کی کمائی جو ہے وہ حاصل کرتی خود بھی وہ ایک کام کیا کرتی تھی اور وہ تھا عورتوں کا خطنا یہ مکہ میں عورتوں کی سرکمسیجن کیا کرتی تھی اور عورتوں کی سرکمسیجن جو ہے یہ رہی ہے کلچرز میں اور لیکن یہ ایک بہت ہی ایک سینسٹیف سا ٹاپک بھی ہے اور سینسٹیف سا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا یہ جو ایفریکن ٹرائبز میں جس طرح سے کیا جاتا ہے یا جس کی کبھی نہ کبھی وہ کوئی ان ہیومن سی ایک وہ طریقہ ہے یہ وہ طریقہ نہیں تھا یہ بلکل ایک ہیومین اور نون اور ایکسپٹڈ طریقہ تھا اور ابھی بھی اگر کوئی کرے تو اگر یہ اسلامیکلی وہی طریقہ اختیار کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہرحال حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب نے اہد کے دن سباہ کو یہی کہہ کر پکارا تھا کہ اہو ختنا کرنے والی کے لڑکے ادھر آ یعنی ایک تھوڑا سا انداز ہے جنگ میں تھوڑا پرووک کر کے پکارنے کا یا ڈیگریڈ کر کے پکارنے کا جس کی کہ جنگ میں اجازت دی جاتی ہے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرانے مومن ہیں اور اسلام لانے والوں میں ان کا چھٹا نمبر تھا اسی لیے ان کو سادس الاسلام بھی کہا جاتا ہے سادس الاسلام اور یہ حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی اور کہ اول اول جو لوگ مسلمان ہوئے وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزات خود اور پھر ابو بکر خباب سحیب بلال امار اور سمیہ امی امار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے چچا ابو طالب نے شیلڈ کیا بچایا پروٹیکٹ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم نے بچا لیا تو جو باقی لوگ تھے جن کے ابھی ہم نے نام لیے ان سب کو لوہے کی ذرہیں پہنا کر اور این گرمی میں اور سورج کے نیچے ان کو لٹا دیا جاتا تھا اور پھر ان کو ان کی جلدوں کے ساتھ وہی کچھ ہوتا تھا کہ جو اس حالت میں ہو سکتا تھا اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حد تل امکان یہ ایسا کچھ نہیں کہتے تھے کہ جو کفار ان سے کہلوانا چاہتے تھے اور یہاں تک کہ پھر ان کا جو گوشت ہے وہ چربی پگھلنے لگ جاتی تھی انہوں نے اٹھا کر اپنی جو کمیز ہے وہ دکھائی تھی اور ساری بیک جو ہے وہ وائٹ ہوئی بھی تھی جیسے برنز سے کوئی ہیل ہوئی بھی ہو تو جس طرح سے سفید ہو جاتی ہے تو یہ ان کا حال تھا خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان کی جو مالکہ تھی وہ ان کو لوہے کے آزار گرم کر کے تو ان کو لگایا کرتی تھی اور ان کو داغہ کرتی تھی اور اس قدر یہ ایک تکلیف دے ان کے لیے یہ عمل تھا اور کچھ عرصے کے بعد وہ خود ایسی بیمار ہوئی ام انمار الخزائیہ کہ اس کے اس طرح کی کوئی اس کو بیماری ہوئی کہ طبیب نے کہا کہ اس کو آزار گرم کر کے لوہے کے تو اس کے سر پر لگایا کریں اور بعض روایات میں یادتا ہے کہ اس کا اپنا دماغ اس قدر وہ ہو گیا تھا کھولتا تھا اندر سے کہ وہ خود اپنے اوپر لگایا کرتی تھی اور اسی حالت میں پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مر گئی تھی ایک مرتبہ مکہ ہی میں جب اتنا زیادہ یہ تھا پورا شعب دور تو خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی پرسیکیوشن حد سے زیادہ تھی یہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک چادر جو ہے اس پر ٹیک لگائے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے تو فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے مدد کیوں نہیں طلب کرتے ہمارے لئے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے مراد یہ تھی کہ کافروں کی اعزا سے بچنے کے لئے ہمارے لئے دعا کیوں نہیں کرتے ہم اس اعزا سے تنگ آ چکے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لئے گڑا کھودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا پھر ان کے سر پر آرہ رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے پھر بھی وہ ایمان نہیں چھوڑتے تھے اللہ کی قسم یہ امر یعنی اسلام بھی کمال کو پہنچے گا اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام سنعا سے حضر موت تک سفر کرے گا لیکن راستوں کے پر امن ہونے کی وجہ سے اسے اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو کھا نہ جائے لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو اور ایک وقت آتا ہے کہ جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ ساری جو یہ فیرونیت ہے کسی بھی دور کی وہ ختم ہوتی ہے بہرحال خباب رضی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں مکہ کے حوالے سے ایک اور بھی اپنی ایک واقعہ بتاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں لوہار تھا اور آس بن وائل پر میرا کرز تھا اس نے کوئی کام کروایا تھا اور اس نے ان کی عجرت دینی تھی تو میں اس کے پاس تقاضہ کرنے آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں ہرگز ادا نہ کروں گا یہاں تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کرو میں نے اس سے کہا کہ میں ہرگز ان کے ساتھ کفر نہیں کروں گا یہاں تک کہ مرے اور پھر زندہ کیا جائے آپ دیکھیں کہ ایک غلام کا اور جس کی ضرورت بھی بندی ہوئی ہے اور اس کا ایک معاشرے کے اتنے الیٹ بندے سے اس طریقے سے بات کرنا یہ بھی ایمان کی قوت سے ہی آتا ہے ورنہ انسان دب جاتا ہے ورنہ انسان کوئی واپسی اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کر سکتا تو اس نے کہا کہ کیا میں مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا تو پھر تو اپنے مال اور اولاد کے پاس ہی آؤں گا تو اس وقت آ جانا میرے پاس کرز لینے کے لئے تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد دی جائے گی تو بہرحال اس نے پھر ان کے پیسے کہا جاتا ہے کہ نہیں دیئے تھے پھر اسی طرح سے خباب بن عرد کے یعنی اتنے سابقون الاولون میں سے ہیں عروا بن زبیر سے مروی ہے کہ خباب بن عرد ان کمزور لوگوں میں سے تھے جنہیں مکہ میں عذاب دیا جاتا تا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں ابن ابی لیلہ القندی سے مروی ہے کہ خباب ابن عرد عمر رضی اللہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اجازت ہے کیونکہ سوائے عمار بن یاسر کے اس مجلس کا تم سے زیادہ مستحق کوئی نہیں تو خباب انہیں وہ نشان دکھانے لگے جو مشرقین کے عذاب دینے سے پڑ گئے تھے اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ خباب بن عرد عمر کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو اپنی نشست گاہ پر بٹھایا اور کہا کہ روح زمین پر کوئی شخص اس مجلس کا ان سے زیادہ مستحق نہیں سوائے ایک شخص کے تو خباب رضی عنہ نے کہا کہ امیر الممینین وہ کون ہے تو فرمایا بلال تو خباب رضی عنہ نے ان سے کہا کہ امیر الممینین وہ مجھ سے زیادہ مستحق نہیں ہے کیونکہ بلال کے لئے مشرقین میں ایک ایسا آدمی تھا جس کے ذریعے اللہ ان کی حفاظت کرتا میرے لئے کوئی نہیں تھا جو میری حفاظت کرتا اور ایک روز میں نے خود کو اس حالت میں دیکھا کہ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور آگ سلگائی اس میں انہوں نے مجھے ڈال دیا ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھا میں زمین سے یا کہا کہ زمین کی تھندک سے سوائے اپنی پیٹ کے نہ بچ سکا پھر انہوں نے پیٹ کھولی تو سفید ہو چکی ہوئی اور خباب ابن الارت رضی الانہ نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو دونوں کلسوم بن حدم کے پاس اترے اور دونوں برابر انہی کے مکان میں رہے یہاں تک کہ بنی قریزہ فتح ہو گیا یعنی آپ دیکھئے ان لوگوں کی جو ایک بڑے دل کی بات ہے کھلے دل کی بات ہے کہ یہ بے گھر لوگ ہیں اور بنو قریزہ کب فتح ہوا ہے سن پانچ ہجری ٹھیک ہے سو پانچ سال پانچ سال کسی کو اپنے گھر میں ٹھہرا لینا اور خندہ پیشانی سے ٹھہرائے رکھنا اسی طرح سے بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ خباب ابن الارت اور جبر بن عطیق کے درمیان آپ نے معاخات کروائی تھی اور خباب رضی کے ساتھ ہر غزوے میں حاضر رہے ہیں بدر اہود خندق اور اس کے بعد آنے والے تمام غزوات ایک مرتبہ خباب بن ارت رضی بیمار پڑ گئے تو ایک تابعی ہے حارسہ بن مدرب یہ کہتے ہیں کہ میں ان کی عیادت کہتے ہیں کہ ان کو اتنی کوئی ایسی کوئی مرض لاحق ہوئی تھی کہ انہوں نے کوٹری کروائی تھی جس طرح سے جلانے سے جو ہوتا ہے تو اس کی ان کو ظاہر ہے کہ تکلیف بے حد تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر رسول اللہ کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا کہ کسی کو مناسب نہیں کہ وہ موت کی تمنا کرے تو میں اس کی تمنا کر لیتا یعنی اس قدر تکلیف تھی تو ان کا کفن لایا گیا جو کتانی کپڑے کا تھا تو وہ رونے لگے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو ایک چادر کا کفن دیا گیا جو ان کے پاؤں پر کھنچی جاتی تو قدموں سے سکڑ جاتی یہاں تک کہ ان پر ازخیر گھاس ڈالی گئی میں نے اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حالت میں دیکھا ہے کہ نہ ایک دینار کا مالک تھا میں نہ ایک درہم کا اور اب میرے مکان کے کونے میں صندوق میں چالیس ہزار درہم ہے میں اس سے تو نہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے پکڑنے کا ارادہ کیا ہے اور میری کوئی نہ کوئی اگر نیکیاں ہیں تو ان کا سارے کا سارا جو عجر ہے وہ مجھے اس دنیا میں دینے کا ارادہ کر لیا ہے کیس بن حازم سے مروی ہے کہ ہم خباب ابن الارت کے پاس آئے ان کا پیٹ لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبداللہ خوش ہو جاؤ کہ کل تم اللہ کے یہاں اپنے بھائیوں کے پاس ہوگے وہ رونے لگے اور کہا کہ میرا حال ایسا ہی ہے مجھے موت سے پریشانی نہیں البتہ تم نے جن قوموں کا ذکر کیا ہے اور ان کو میرا بھائی کہا تو وہ لوگ اپنے ثواب جیسے تھے لے گئے یعنی جیسے مصر بن امیر تھے حمزہ رضی لانو تھے اہد کے شہدہ بدر کے کچھ شہدہ تو انہوں نے اسلام کا عروج تو دیکھا ہی نہیں اسلام کی وجہ سے مال غنیمت کا ملنا اور اسلام کی وجہ سے کوئی اہدے ملنا گورنرشپ ملنا یہ سب رہتے تھے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ان کے عمال کا ثواب جو تم بیان کرتے ہو ان لوگوں کے بعد وہی نہ ہو جو ہمیں دے دیا گیا یعنی ہمیں تو یہیں دے دیا گیا ہے اور وہ اپنا ساتھ تیس احادیث مروی ہیں جن میں تین متفق ان علیہ ہیں اور دو صرف امام بخاری نے روایت کی ہیں اور ایک میں امام مسلم منفرد ہیں اور بہت سے صحابہ اور تابعین نے خباب رضی اللہ سے احادیث سن کر روایت کی ہیں مثلا ان کے صاحب زاد عبداللہ ابو امام باہلی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور عامال کی بڑی جستجو رہتی تھی اور وہ کبھی رسول اللہ کی لاعلمی میں بھی رات رات بھر آپ کے طریقہ عبادت کو دیکھتے اور صبح کو اس کے متعلق استفسار کرتے ایک مرتبہ رسول اللہ نے ساری رات نماز پڑی اور یہ پوری رات دیکھتے رہے اور صبح کو آ کر پوچھا کہ آپ پر میرے ماں اور باپ فدا ہوں رات کو آپ نے ایسی نماز پڑی کہ اس کے قبل کبھی نہ پڑی تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ خوف اور امید کی نماز تھی میں نے بارگاہ عزدی میں تین چیزوں کھویں اور میرے دشمنوں کو مجھ پر غالب نہ کرنا یہ دونوں دعائیں تو قبول ہوئیں لیکن تیسری دعا قبول نہیں ہوئی اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ تیسری دعا جو تھی وہ کیا تھی امت تفرقہ کی کہ امت تفرقے میں نہ پڑے تو وہ دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ کسی نہ کسی طرح کا امت پر بھی اس کی کچھ نہ کچھ جو غلط کاریاں ہیں ان کا کوئی پکڑ تو آنی تھی نا اس دنیا میں تو تفرقہ جو ہے وہ ہماری دراصل پکڑ ہے دوسرے صحابی جن کا ذکر خیر آج ہم کریں گے سحیب بن سینان رومی رضی اللہ تعالی عنہ سحیب بن سینان بن مالک بن عبد بن عمر بن عقیل بن عامر بن جندلہ بن خزیمہ بن قاب بن سعد بن اسلم اور ان کی جو سلسلہ نصب ہے یہ بھی بنو تمیم کو جا کے ملتا ہے اور یہ عرب تھے نسلن یہ رومن نہیں تھے یہ عرب تھے اور ان کے والد کے بارے میں اور چچا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت قابل لوگ تھے اور کہیں جیسے ٹریڈ روٹس پہ یا ٹریڈ کیروین کے ساتھ جاتے ہوئے کسرا جو تھا نا جو بادشاہ ایران کا اس نے ان کی قابلیت دیکھی اور ان کو اپنے ایک شہر ابلہ کا عامل بنا دیا یعنی ایک طرح سے گورنر بنا دیا تو تھے یہ عرب اور یہ کسرا کے انڈر ایک اس کے شہر کے عامل تھے اور ان لوگوں کے مکانات وہ موسل میں تھے اور یہ سارا وہی علاقہ ہے کہ جو ایران اراک جو اس وقت الگ الگ ہیں لیکن اس وقت یہ ایک ہی علاقہ تھا تو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اس گاؤں میں رہتے تھے جو ساحل فرات پر جزیرے اور موسل کے متصل ہے اب ایک دن کیا ہوا کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ کہیں کھیل رہے تھے جیسے تقریباً پانچ سال ان کی عمر تھی اس وقت اور اس پر رومیوں نے ڈاکہ ڈالا اور روم اور ایران کی جنگوں کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ لگاتار ہوتی ہیں ایراب تھے ایران میں رہے اور پھر روم میں غلام بنے اب ان کی جو تھی نا ان کی فیزیکل اپیرنس وہ ایسے تھی کہ جیسے ان کے تقریباً ریڈش سنہر بال تھے اور فیر ان کا کمپلیکشن تھا جیسے کہ امومن اس وقت جن کو رومن کہا جاتا تھا بنی الاسفر یا بنی الاحمر بھی ان کو کہا جاتا تھا تو ان لوگوں کی اپیرنس ہوتی تھی اور یہ رہے بھی وہاں تھے رومن جو لینگویج تھی وہ بھی ان کو آتی تھی عربی ساری زندگی ان کو ٹوٹی پھوٹی ہی آئی ہے اور ان کا ایکسنٹ جو ہے عربی کا وہ پیور عرب ایکسنٹ نہیں تھا تو ان کے نام کے ساتھ رومی ہی لگا رہا گو کہ یہ عربی نسل تھے اور پھر جب یہ بڑے ہوئے تو دو روایات ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ قبیلہ بنو قلب کے لوگوں نے ان کو خرید لیا اور واپس یہ ادھر آ گئے مکہ میں اور عبداللہ بن جدان نے ان کو خرید کے آزاد کیا اور پھر یہ عبداللہ بن جدان کے ساتھ ہی رہے ہیں دوسرا ایک اور جب بڑے ہوئے جوان ہوئے تھوڑے تو یہ روم سے بھاگ کر مکہ آگئے تھے اب عبداللہ بن جدان آپ کو پتہ ہے کہ یہ رشتدار ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اور ان کو مکہ کہ اردگرد کے پہاڑوں کے کنی غاروں میں سے بڑا کوئی بہت ہی ہیوج کوئی خزانہ ملا تھا اور ان کی سخاوت جو ہے وہ ضرب المثل تھی غلاموں کو خرید کے آزاد کرنا لوگوں کو کھانے کھلانا جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے پہ تیار ہوتے تھے تو ان کے بارے میں مجھے دے دو میں پال دیتا ہوں تو انہی کے بارے میں ایک مرتبہ سیدہ آئیشہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا عبداللہ بن جدعان کی جو سخاوت ہے اس کے کسی کام آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اس نے ایک مرتبہ بھی اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی تو بہرحال یہ عبداللہ بن جدعان ہے کہ جس کے ساتھ یا آزاد کردہ غلام کے طور پہ رہے یا یہ اس کے حلیف بن کے رہے بہرحال یہ مکہ میں رہے اور وہاں پر اس نے ان کو اپنا ریپریزنٹیو بھی بنا لیا اور یہ اس کے بحاف پر کوئی تجارت بغیرہ بھی کیا کرتے تھے اور اس کے مرنے کے بعد یہ مکہ ہی میں رہے اور انہوں نے کافی مال بنا لیا کافی یہ ہو گئے امیر ہو گئے پھر اللہ نے نبی کو نبوت سے سرفراز کیا تو سحیب بن سینان رومی کو بھی اللہ نے اسلام کی توفیق اطاف فرمائی اور حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سحیب روم میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں سابق روم ہیں ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی اور وہ کہتے تھے کہ میں عرب ہوں اور کھانا بہت کھلاتے تھے ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے ان سے کہا کہ سحیب آپ بڑے اچھے انسان ہیں لیکن آپ کی تین باتوں سے مجھے اختلاف ہے وہ نہیں مجھے آپ کی پسند ایک تو یہ کہ آپ کی کوئی اولاد یحییٰ کے نام سے نہیں ہے پھر بھی آپ نے اپنی کنیت ابو یحییٰ رکھی دوسرے یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ عرب ہیں حالانکہ آپ رومی ہیں اور تیسرے یہ کہ آپ کھانا بہت کھلاتے ہیں اور مال کے اسراف کی حد تک آپ کھانا بہت کھلاتے ہیں تو سحیب رضی اللہ عنہ نے یہاں سے ہمیں بڑی ایک خاص بات پتا چلتی ہے کہ کوئی انسان اگر آپ کے بارے میں کسی جنوین غلط فہمی کا شکار ہو تو اس کی غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے نہ برا منانا چاہیے نہ پرووک ہونا چاہیے اور نہ یہ کہنا چاہیے کہ مجھے کیا اس بات سے اب یہ جنوین باتیں تھی جو عمر کو بودر کرتی تھی تو انہوں نے ان کو بتایا انہوں نے کہا کہ جہاں تک کنیت ابو یحیی کا تعلق ہے تو یہ تو مجھے رسول اللہ نے میری کنیت رکھی اس کے بارے میں ابھی ہم دیکھیں گے یہ کنیت کب دی گئی یہ میں نے خود نہیں رکھی رہا میرے نصب اور عرب ہونے دعوے پر اتراز تو میں النمر بن قاسد کی اولاد سے ہوں جو موسل کے باشندے تھے لیکن میں قید کر لیا گیا اور میری قوم جو ہے اس میں سے مجھے اٹھا کر رومیوں نے مجھے گرفتار کر لیا تو اس لیے میں رومی کہلاتا ہوں ورنہ میں رومی نسل نہیں ہوں اور کھانے میں اسراف کے بارے میں جو آپ فرماتے ہیں تو میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے یہ سبب ہے جو مجھے کھانا کھلانے پر ابھارتا ہے تو لہذا اس لیے انہوں نے اپنی تینوں باتوں کی جو ایک جنوین جسٹیفیکیشن تھی وہ دے دی سیدنا عمر رضی اللہ انہوں کو امار بن یاسر رضی اللہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں سحیب بن سنان رضی اللہ سے دار ارکم کے دروازے پر ملا تو یعنی جب رسول اللہ دار ارکم کے اندر پہنچ چکے تھے خباب رضی اللہ ایمان لائے ہیں ابھی آپ صلی اللہ دار ارکم میں نہیں تھے یہ تھوڑا سا لیٹر آن ہے لیکن یہ بھی سابقون الولون تو آپ اندر تھے راستے میں باہر ان دونوں کی ملاقات ہوئی امار بن یاسر اور سحیب بن سنان رومی کی تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کہ یہاں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں آپ کے پاس گئے آپ نے ہم پر اسلام پیش کیا ہم دونوں اسلام لے آئے دن بھر ہم اسی حالت پر رہے جب شام ہوئی تو ہم نکلے اور ہم اپنے آپ کو چھپاتے تھے اور امار اور سحیب کا اسلام تیس سے زائد آدمیوں کے بات ہوا تھا عروہ بن زبیر رضی عنہ سے مروی ہے کہ سحیب بن سنان ان بے بس مومنوں میں سے تھے جن پر اللہ کے بارے میں مکہ میں عذاب کیا جاتا تھا اور ان کا تو کوئی تھا ہی نہیں نا ان کا جو ایک وہ حلیف عبداللہ بن جدعان تھا وہ بھی وفات گل پڑے تھے جا رہے تھے اور مال انہوں نے اپنا اپنے گھر میں ہی کہیں کسی جگہ پر چھپا دیا تھا اور اہل مکہ نے ان کو آ لیا اور ایک پہاڑ یا ٹیلے کی چھوٹی پر چڑھ کے انہوں نے کہا کہ تم لوگ کو پتا ہے کہ میرے سے بہتر تیر انداز تم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے اگر تم میں سے کوئی بھی میرے قریب آیا تو میں سب پر یہ سارے تیر چلا دوں گا اور اپنے سارے تیر جب تک مار نہ لوں تب تک میں رکوں گا نہیں اور جب میرے ہاتھ میں تھوڑے سے رہ جائیں گے تو پھر میں اپنی تلوار سے تم مار گا لہٰذا اب اگر لوگ جو چاہتے ہو کرو اگر چاہو تو میں تم بتاتا ہوں کہ میرا مال کدھر ہے انہوں نے کہا تھا کہ تم جب یہاں مکہ آئے تھے تو تم بالکل تہی دست تھے کچھ نہیں تھا تمہارے پاس تو تم نے مال کمائیا ہے انہوں نے کہا کہ میں تم بتا دیتا ہوں مال کدھر ہے جو مال لے لو اور مجھے تم جانے دو اور یہ پیدل پیدل چل کے یہ مکہ سے مدینہ تن تنہا بھوکے پیاس سے یہ پہنچے ہیں اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبہ میں تھے اور جب یہ پہنچے ہیں سحیب رومی رضی اللہ انہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بزریا وحی یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ یہ کس طرح سے آئے ہیں کس طرح اپنی ہر چیز جو ہے یہ ایمان کے خاطر لٹا کے آئے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ربح البی یا ابا یحیہ بہت نفع دیا تمہاری بین بہت نفع دیا تمہاری بین یعنی یہ جو تم تجارت کر آئے ہو اپنے سارے مال کے بدلے میں جو تم نے ایمان خریدا ہے تو یہ بہت نفع بخش ہے تمہاری تجارت اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سحیب رومی اولین ان میں سے ہیں جن کے لئے وہ سورة البقرہ کی آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَا اَمَرْدَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اپنی جان اپنے نفس کو بیچ ڈالتا ہے اللہ تعالی کی رضا خریدنے کے بدلے میں خریدتا کیا ہے بدلے میں اللہ کی اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے اور یہ سب سے آخر میں ہجرت کرنے والوں میں سے تھے حضرت علی اور سحیب بن سینان رومی اور یہ واقعہ وسط ربی الول کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبہ میں ہی تھے کہ یہ لوگ تشریف لے آئے تھے ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب یہ پہنچے ہیں اب اس وقت بھوک اور پیاس کے مارے ان کا برا حال تھا اور وہ پیدل چل چل کے اور پتہ نہیں کس ذات کی وہ گرمی اور ثوبتیں تھیں سفر کی جو انہوں نے برداشت کی ہوئی تھی کہ ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ اس میں سوزش آ گئی تھی اور ایک جو علاج بتایا جاتا تھا کہ آنکھوں کا اگر کوئی اس طرح کا پرابلم ہو تو پھر اس بندے کو کھجوریں نہیں کھانی چاہیں جیسے حکیم بعض وقت آپ کو کوئی پرہیز بتا دیتے ہیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں تھیں اور یہ شدید بھوکے تھے اور ایک آنکھ ان کی آئی ہوئی تھی اس میں سوزش تھی تو یہ جب آئیں ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور یہ آتے ہی کھجوروں پر ٹوٹ پڑے اور یہ کھجوریں کھانے لگ گئے اتنی بھوک تھی انہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ صحیب کو نہیں دیکھتے کہ یہ کھجوریں کھا رہے ہیں حالانکہ ان کی آنکھ دکھتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھجور کھاتے ہو تمہاری تو آنکھ دکھتی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی صحیح والی آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں یعنی اس وقت اب آپ مجھے کچھ نہ کہیں اور یہ تو مجھے کھانی ہی کھانی پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر مسکرا دیئے تھے پھر صحیح رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک بات کہی ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا حضرت سے پہلے کہ مجھے ساتھ لے کے چلیں گے لیکن خود آپ آگئے اور مجھے وہیں چھوڑ آئے اور قریش نے مجھے پکڑ کر قید کیا میں نے اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو اپنے مال کے عوض خریدا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب حل بے فرمایا تھا تو ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی ہائے پروفائل اور ہائے سیکیورٹی والا وہ اس طرح کا ایک وہ موقع تھا تو پھر اس وقت تو کسی اور کو بیچ میں شریک نہیں کیا جا سکتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ان اصحاب کی آپس میں ایسی بات ہوئی بھی ہو کہ ہم ایک اٹھے ہجرت کریں گے واللہ ہو عالم اور حارس بن السمہ کے درمیان معاقات کا رشتہ کروایا سوہیب رومی اور حارس بن سمہ اور ہر جو مارکہ ہے اس کے بعد بدر سے لے کر آخر تک اس میں سوہیب رومی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں اور بہت زیادہ احادیث بیان نہیں کیا کرتے تھے یہ بات صحابہ کا جو وراہ ہے اور خوف ہے اس بات کا کہ ہم سے کہیں کوئی غلط بات نہ مو سے نکل جائے تو فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ آؤ تو میں تم سے غزوات بیان کر دیتا ہوں لیکن اگر تم چاہو کہ میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر میں کوئی بات کہوں تو یہ ممکن نہیں یعنی میں حدیث بیان نہیں کروں گا اور یہی سوہیب بن سینان رومی رضی اللہ عنہ ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو اس نے اس مجوسی غلام نے شہید کیا اور تین دن تقریباً آپ زندہ رہے تو اس دوران میں انہوں نے سوہیب رومی کو اپوائنٹ کیا تھا کہ جب تک مسلمان کوئی خلیفہ اپنے لیے نہیں مقرر کر لیتے اپوائنٹ کر لیتے تو اس وقت تک مسلمانوں کو نماز آپ پڑھائیں گے تو سوہیب رومی رضی اللہ عنہ نے نمازیں پڑھائیں ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح سے بالکل قریب المرگ تھے تو یہ آئے اور یہ رو پڑے اور انہوں نے کہا واہ اخاہ ہائے میرا بھائی یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہائے امیر الممینین انہوں نے کہا کہ ہائے میرا بھائی اور یہ ان لوگوں کے آپس کے جو تعلقات تھے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اینڈ تک کوئی اگر امیر الممینین بھی بن گیا ہے کوئی اگر پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی جوگرافیکل جو ایمپائرز ہیں ان کا سردار بھی بن گیا ہے تو ان کی آجزی اور ان کا آپس کا بھائی چارہ جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں آئی اور سوہیب ردیلانو کی وفات مدینہ میں شوال سن اٹھتیس ہجری میں ہوئی جبکہ وہ ستر برس کے تھے اور بکی الغرقد میں دفن ہے ایک اور ہستی جن کے بارے میں بہت کم ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے اور وہ بھی بلون اور بیچارگی کی ایک ابتدائی مکہ کی زندگی اور ایمان پر استقامت اور پختگی اور وہ ہیں آمیر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام یعنی مولا تھے اور ان کی کنیت ابو عمر تھی اور آئیشہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ آمیر بن فہیرہ تفیل بن حارس کے جو کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ماں شریق بھائی ہیں امیر رومان کے پہلے شوہر سے بیٹے ہیں یہ ان کے غلام تھے جب آمیر اسلام لائے تو ابو بکر نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا رضی اللہ عنہ اور وہ اجرت پر ان کی بکریاں چراتے تھے اور اس بات پر کہ دودھ اور بچہ ان کے ذمہ ہوگا اور دارالعرکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آمیر بن فہیرہ بھی اسلام لے آئے تھے اور یہ ان کمزور مسلمانوں میں سے ہی تھے جن پر مکہ میں اس لیے عذاب کیا جاتا تھا کہ تاکہ یہ اپنے دین سے پھر جائیں ہجرت میں ان کا کردار اگر آپ کو سیرہ یاد ہو تو کسی کو بھولا ہوا نہیں ہے کس طرح یہ لے کر بکریاں غارے سور تک جایا کرتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بکریوں کے دودھ میں سے پی بھی لیں اور واپس وہ بکریاں لاتے اور اس طرح سے کہ عبداللہ بن ابو بکر کے پیروں کے نشان جو ہیں وہ نہیں بکریوں میں کے نشانوں میں وہ بلکل مٹ جائیں ختم ہو جائیں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ پڑے اور بیسکلی ان سب نے عبداللہ بن ابو بکر نے اور عامر بن فوہیرہ نے انہوں نے اپنی جانے رسک کی ہیں اور پھر اس کے بعد ہجرت کے بھی یہ ساتھی تھے اور کلم دوات وغیرہ انہی کے پاس تھی اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو لکھنا آتا تھا اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراکہ بن مالک جب وہ آئے اور پھر ان کا گھوڑا دھسا تو انہوں نے کہا مجھے امان لکھ دیں تو انہی کو کہا تھا کہ اس کو لکھ دو جب عرب کے قبیلے نے آ کر کہا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کچھ قرآ بھیج دیجئے کہ جو ہمارے لوگوں کو قرآن سکھائیں اور پڑھنا بھی سکھائیں اور قرآن فہمی بھی سکھائیں اور پھر انہوں نے راستے میں بدہدی کی اور یہ ستر کے ستر قرآ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے وہ سب کے سب انہوں نے شہید کیے اور اس کو بیرِ معونہ کا دن کہا جاتا ہے یومِ بیرِ معونہ کیونکہ وہ جگہ یہی کہلاتی تھی تو اسی میں شہید ہونے والے آمیر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ان کے بارے میں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شہید کیے گئے تو دفن کے وقت ان کا جسم نہیں مل رہا تھا تو لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ انہیں ملائکہ نے اٹھا لیا ہے اور دفن کر دیا ہے واللہ عالم محمد بن عمر نے ان لوگوں سے روایت کی ہے یعنی کچھ لوگوں سے روایت کی ہے کہ جبار بن سلمہ الکلبی نے اس روز یعنی بیرِ معونہ کے دن آمیر بن فہیرہ کو نیزہ مارا تھا جو ان کے پار ہو گیا تھا تو آمیر نے کہا واللہ ہی میں کامیاب ہوا آمیر کو بلندی پر لے گیا یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے یعنی فرشتے آمیر کو اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور وہ نظروں سے غائب ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ نے ان کے جسم کو چھپا لیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان سب سے راضی ہو اور ان کو راضی کر دے اور ہمیں ان سب کے زندگیوں سے کچھ ایسا سیکھنے کی توفیق اطاف فرما دے کہ جس کو ہم اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکیں توبوی لیگ